بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشل اور جیسا کسی اصلاح چر رہا تھا فیکلٹی فائنڈ کرنے کا تو آج میں کچھ یونسٹیز کی فیکلٹی فائنڈ کروں گا جتنی مجھ سے ہو سکیں گی تو سب سے پہلے کیا ہے ینگ زہو یونسٹی جو بھی نام ہے اس کا یہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اس کے پاس سکول اینڈ پروگرام جیسی آپ اپن کریں گے تو آپ نے پھر کہاں پر کالیجز اینڈ ڈپارٹمنٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس پر جیسے کلک کریں گے یہاں پر سارے اپنے دیکھ لیں اپنے کالیجز میکینیکل انجنیرنگ وارٹ ریسورسز اور یہ سارے چیزیں بزنس سکول اور یہ سب کچھ میڈیکل کالیج تو اور اس کے بعد میٹی میٹیکل پر سکول اس کے بعد میٹیکل پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا آ گیا میڈیکل کالیج میڈیکل کالیج کا ایک دوست نے کہا تھا اس میں بھی اس کے فلان ٹاپک سے ریلیٹڈ بتا دیں تو اس کا تو مجھے سچ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ فلان ٹاپک جو ہے کیسے اس میں کیسے فائنڈ ہوگا کیونکہ اس میں وہ ٹاپک ہے ہی نہیں تو ہوگا بھی صحیح تو اس کا باریکی سے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایسی میں کہہ دوں اس کے بعد کوئی کچھ نہ ہو فیدہ ہے یہ یہی پہ نیچے آ جاتی ہے پہلے بھی میرے خیال میں اس کے بارے میں ویڈیو لگا چکا ہوں تو آپ نے یہاں پہ ہوم پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بعد میں انگلیش ورزین پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے انگلیش ورزین پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے انگلیش ورزین پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو انگلیش ورزن پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس فیکلٹی یہاں پر یہ فیکلٹی آگئی بس یہی فیکلٹی ہے ان کی یہ اپنے حساب سے دیکھ لیں بھی کس میجر میں ہے کون سا میجر ہے فلاں فلاں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اپنی پرفائل ان کی دیکھ لیں اس میں ای میل ہے یا نہیں یہ آپ نے خود دھونڈ لینی ہے آئی ٹھیک اس میں نہیں ہے تو فیکلٹی اس کی یہی ہے اور کوئی فیکلٹی اس کی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں پھر آگے چلتے ہیں میتھ کا ڈپارٹمنٹ اوپن کیا تھا ہم نے میتھی میٹیکل ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا تو اس میں کلک کر دیتے ہیں فیکلٹی پر میتھ پر کلک کرنے کے بعد فیکلٹی پر جیسے ہی کلک کریں گے پروفیسرز کی لیسٹ آ جائے گی تو اس پر آپ نے پھر اپنے میل سینڈ کر دینی ہے پروفیسر فکلٹی پہ کلک کر کے فول ٹائم پروفیسر پہ جب کلک کریں گے تو یہ آگے پروفیسر آگے پھر اسوسیائٹ پہ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ پروفیسر کو بس دیکھ کے اتنے سارے پروفیسر ہیں زبردست دپارٹمنٹ ہے اس میں تو یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے میجر دیکھ لیں کہ یہ یہ والے میجر ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس اپنے میجر کے حساب سے جو کیا ہے اس میں آپ اپلائے کر دیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یونیورسٹی پہ دیکھتے ہیں نیکسٹ یونیورسٹی کون سی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ڈیر اس کے بعد ہے ہنان یونیورسٹی ہنان یونیورسٹی پہ آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ پہ جہاں پہ کلک کر دیں میں ہمیشہ چائنیز لینگویج اوپن کرتا ہوں انگلیش کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا اوپن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہوتی بھی ہیں تو کبھی کبھی فکلٹیز اوپن نہیں ہوتی فکلٹیز اوپن ہو بھی جاتے ہیں تو آدھے پروفیسر شو ہوتے ہیں آدھے نہیں ہوتے تو میں تو چائنیز لینگویج ہی کے لیے کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی یونیورسٹی کے فکلٹی فائنڈ کرنے کے لیے اپنی کالجز کالجز اکڈیمک اکڈیمکس آرگنیزیشن ٹیچنگ یونیٹ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے دیکھنی ہے تو یہ ہو گئے یہ سارے ڈپارٹمنٹ آگئے اوپر اپنے اتمنی حساب سے کیا کرنا ہے اپنا میجر جو ہے فائنڈ کرنا ہے تو کالج آف ہم بیولوجی پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس بھائی نے پتہ نہیں کونسی وہ کہیں تھی درمیٹالوجی پتہ نہیں کونسا تو وہ تو اس میں مجھے کوئی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا اور اگر ہوگا بھی صحیح تو کسی نہ کسی سکول میں ہوگا اب یہ نہیں پتا کہ وہ سکول کونسا ہے تو اس کو سارے سکول اپنے کالج سے ریلیٹڈ پہ اوپن کرنا ہوگا کالج آف بیولوجی پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس پہ کلک کرنے کے بعد کیا کیا فیکیلٹی پہ کلک کر دینا ہے ہم نے پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر ریسرچر یہ ساری چیزیں ہم پڑی آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے پروفیسر پہ ہم کلک کرتے ہیں دیسے دیکھتے ہیں فیکیلٹی آتی ہے یا نہیں فیکیلٹی آگئی ہے بائیولوجی کے حساب سے جو ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ای میل وغیرہ سارے ہیں پڑے اسوسیٹ پروفیسر پروفیسر اور اسوسیٹ پروفیسر کو کرنے اسوسیٹ پروفیسر کو نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اور بھی میکینیکل انفارمیشن یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس میں بھی انسٹیٹویشنل سیٹنگ یہاں پہ ہے پڑی ٹیچے گی یونٹ ٹیچے گی یونٹ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دپارٹمنٹ آف لان فلان فلان تو یہ ڈپٹی ڈریکٹر یہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے یہ پروفیسر فلان فلان یہ پروفائل تی تو گئی ہے پتہ نہیں اب ان میں کچھ ہے یا نہیں یہ آپ نے خود فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا اچھا اس کا انگلیش ورزین اوپن کر کے دیکھتے ہیں انگلیش ورزین میں اس کے کیا ہے کبھی کبھی انگلیش ورزین میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے انگلیش ورزین اپنے اوپن کیا فیکیلٹی اینڈ سٹاف یہاں پہ آ گیا اس میں تھوڑا سا نیشو ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا تو فیکیلٹی اینڈ سٹاف فیکیلٹی اینڈ سٹاف پہ اس پہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے دپارٹمنٹ اوپن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگر ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بیک چلے جاتے ہیں بیک وہیں پہ چلے جائیں گے چینیز لینگویج میں چینیز لینگویج والے ویب سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو انگلیش لینک یہاں پہ ہے یہ چینیز میں اوپن ہوا کڑا ہے تو ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں سائنٹیفک ریسارچ یا کسی بھی اوپشن پہ انسٹیوشنل سیٹنگ پہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹیچنگ یونٹ بھی ہیں یہ سارے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دپارٹمنٹ آپ کمپیوٹر سائنس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے فیکیلٹی فیکیلٹی پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے فیکیلٹی پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فیکیلٹی پروفیسر کی لسٹ آ جائے گی اسوسییٹ پروفیسر بھی ایک اور بھی کام آپ نے کہہ کر لینا ہے وہ یہ کہ یہ تو آپ نے اس دپارٹمنٹ پہ کلک کیا تھا تو سافٹوئر انجینرین کے دپارٹمنٹ پہ کلک کر کے دیکھ لیں اس کے بعد فیکلٹی ٹیم پہ کلک کریں کہ کر کے دیکھیں اس کے بھی پرفیسر تاہ جائیں گے اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پرفیسر جو ہے یہ پہلے والے دپارٹمنٹ میں ہیں یا نہیں یہ نہ ہو کہ پہلے دپارٹمنٹ بھی ہوں اور اس دپارٹمنٹ میں بھی ہوں تو آپ دونوں کو ہی میل کھڑکا دیں دو دو میلیں پہنچ جائیں ان کے پاس وہ کہیں گے یہ بندہ پاگل ہوا بیٹا ہے دو دو میلیں اس نے کر دیئے تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی کسی اور میجر میں اور کسی کا اپن کرتے ہیں لا کالج اس نے اچھا لا کالج کے دیکھتے ہیں اس کا کیا حساب کتاب ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں آئی سپیڈ کا تھوڑا سا گزارا ہے پتہ نہیں ہم کسی کسی بھی ایک آپشن پر کلک کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا امید کافی ہے ہاں یہ ہو گیا فیکلٹی ٹیچر سٹائل آپ نے فیکلٹی کالج اچھا یہ اپن ہوا اپن ہی یہی ہوا ہے قدرت کی طرف سے یا قدرتوں جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آگئے پروفیسر پروفیسر کی لسٹ آگئے پروفیسر اسوسیر پروفیسر ایمیل ہوں گی ان کی لا کالج لا کے سٹوڈن اگر ہیں تو وہ یہ چیز مجھے لگ رہی ہے لا کالج کے حساب سے بھی تو آپ بھی ان کو ایمیل کر دیں ٹھیک ہو گیا ایمیل میں بھی سب کی نہ ہوں کچھ کچھ کی ہو تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یونیسٹی پہ تو دیر اس کے بعد ہے جنزو میڈیکل جنزو کیانا میں جو بھی ہے میڈیکل یونیسٹی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ویب سائٹ پر کلک کریں گے آپ تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو شاید ممکن ہے کہ نہ ملے آپ نیچے آجانا ہے آپ نے ٹیچنگ یونیٹس یہ ٹیچنگ یونیٹس دیا گیا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ آگے کلک کرنا ہے اور یہ سارے کالجز آگے کون کون سے کالجز ہیں آپ کے حساب سے ٹھیک ہو گیا میڈیکل کالج بھی ہے یہ پتہ نہیں دیکھتے ہیں اپنے اوپن ہوتا ہے اس کے بعد کسی اور میڈیسن کالج میڈیسن کالج اوپن نہیں ہو رہا ایڈوکیشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ یہ سارے اپنے حساب سے آپ نے دیکھ لینے دیپارٹمنٹ آف لا بلا بلا ٹھیک ہے تو یہ میڈیکل کالج اوپن نہیں ہو رہا کوئی اور کالج کر کے دیکھتے ہیں کیشنل کالج یہ بھی اوپن نہیں ہو رہا بتا نہیں کیا وجہ بہرحال میرے پاس ہو سکتا ہے یا اس ٹائم لنک ڈاؤن ہو تو آپ نے اپنے حساب سے یہ کیا کرنا ہے اپنے اوپن کرنا ہے آپ نے اپنے پاس میں بھی آپ کے پاس اوپن ہو جائے یا آپ آپ بعد میں اوپن ہو جائے دو تین دن کے بعد اوپن کرتے ہیں کیونکہ اوپن اوپن جو ہے کبھی کبھی مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہوگی اس کے بات چلتے ہیں ایمین چیز تھا آپ کو کہ سکولز کالجز آنڈ سکولز ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد چلتے ہیں نیکس نیویسٹی پہ تو ڈیر اس کے بعد ہے جیانگ سو یونیویسٹی جیانگ سو یونیویسٹی تو آپ نے کیا کرنا انگلیش ویالاDIE لوگ پر نہیں کرنا چینیز ویالا لنک q open کرنا انگلیش والا green Ópn کریں گے تو آپ کے پاس جہاں پہ آپ کو scholarship میں جو ہے ڈیتیل کچھ نہیں ملے گا ککھ نہیں ملے گا آپ کو chinez gouvernement scholarship لکھا ہوا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو scholarship اس کی بہت کافی سائے scholarship ہوتی ہیں ٹھیکیک ان کی بھی ہوتی ہیں پریزیڈینشل سکولرشی بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کی پریزیڈینشل سکولرشیپ سٹارٹ ہوئی پڑی ہیں لیکن وہ ہاف ٹوشن فیس چارج کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں آگے آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی چائنیز یہاں پہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے چائنیز پہ کلک کرنا ہے جیسے ہیدھر کلک کرنا ہے اس کے بعد کالجز اینڈ ڈیپارٹمنٹ میں اگر آپ کو پروفیسر فائنڈ کرنے ہیں تو کالجز پہ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آگے کالجز سرچ انسٹیٹیوٹ میں آپ نے کلک کر دی پہلے میں آپ کو کالجز فائنڈ کر کے بتاتا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ سکولرشیپ کا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھے جنگ سو یونیسٹی کے بارے بتا دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں جنگ سو یونیسٹی میں ٹھیک ہو گیا تو میں چلتا ہوں جی میں کہتا ہوں کہاں گیا چلیں سیوال ایجر نہیں کر دیتا ہوں کمپیٹر سینس کر دیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے سیوال نہیں اوکے ہو گیا تو یہاں پہ جیسے یہ اوپن کیا یہ سارا وہی طریقہ کار ہے اپنے کیا کرنا ہے ٹیچر ٹیلنٹ ایڈیویلپمنٹ میں فکیلٹی میں جا کے کلک کر دینا ہے اور یہ سارے اتنے سارے پروفیسر بھی ہیں اسوسییٹ پروفیسر بھی ہیں ان پہ کلک کر کے تو ان کی ڈیٹیل باری باری یا کبھی کبھی کسی پروفیسر کی ڈیٹیل نہیں آتی تو ممکن ہے کہ ہاں آگئی ہے ٹھیک ہے اب بھی اس کی سب کی آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو میلز کرنی ہے اور اب انہوں کے انڈرولمنٹ کا کیا سسٹم ہے سکولرشپ کا تو انڈرولمنٹ کا آپشن نظار آ رہا ہے آپ کو انڈرولمنٹ کی آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے انڈرولمنٹ کا آپشن پر کلک کریں گے تو آپ نے ہمیشہ اسی ایسی کرنا ہے کسی بھی یونسٹی کا انڈرولمنٹ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ انڈرولمنٹ انڈرنیشنل آفیس ایڈم شن انٹرنیشنل انٹویشن اس طرح کا کوئی بھی اپشن آپ نے فائنڈ کرنا ہے انرولمنٹ آ گیا ہے اس میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پر آپ نے جیسے ہی کلک کیا تو یہ لنک اوپن ہو گیا تو آپ نے یہاں پر کلک نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 25 کتوبر کو یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ پریزینچل سکولرشپ ہے اس کی 29 اکٹوبر سے شروع ہو گیا ہے دسمبر پندرہ تک اس کی لاس ڈیٹ اگر جس نے اپلائے کرنا ہے کر دیں تو جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس میں انگلیش سٹارٹ پروگرام کون کون سے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور نان ڈگری پروگرام یہ ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے تو یہ سی اب اس پہ کلک کرتے ہیں پریزینچل سکولرشپ پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں لے کے جاتا ہے جی یہ آگئی ٹھیک ہے تو یہ انٹرنیشنل لنک یہ ہے اس کا اویسی ڈاٹو یہ جس میں آپ کو سکولرشپ بنے گی جس میں آپ کو سکولرشپ بنے گی سکولرشپ اپشن نظر آ رہا ہے اس میں ہتنی سکولرشپ ہیں یہ ساری ٹھیک ہے یہ ساری سکولرشپ ہیں تو کبھی کبھی لنک ڈیوڑنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ سکولرشپ ٹائپس ہیں ساری تو ہم کیا کرتے ہیں فار ایکزمپل اچھا جی ایو پریزینچل سکولرشپ ہے ہم پریزینچل پہ کلک کر دیتے ہیں کہ پریزینچل کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے تو یہ آپ اس پہ ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہو گیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پریزینچل سکولرشپ فار چائنیز ڈارٹ پرگرام بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ کو اب انگلیش پرگرام کا نہیں پتا اچھا جنگلیش پرگرام ڈگری جنگس فانڈ بی جنسٹی پارسل سکولرشپ ڈسکاؤنٹ ٹویشن می بھی اس کے بھی ڈسکاؤنٹ ہو چالیس پرسنٹ تو یہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ اگر دیکھنا ہے تو یہ چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل بھی کیا کیا لاسٹر کیا 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 ریکوائرمنٹ تھی ابھی بتاتا ہوں کہ ایمپورٹنٹ ٹھنگ کیا ہے پی ایڈی والوں اور ماسٹر والوں کے لیے اور ماسٹر کے لیے ایک ضروری ٹھنگ اور پی ایڈی والوں کے لیے ایمپورٹن ٹھنگ ٹھیک ہو گیا جی تو ٹھیک ہے تو ماسٹر والوں کے لیے یہ ہے کہ اس سال انہوں نے تقریباً دو سے تین سٹوڈنٹ انہوں نے لیے تھے ماسٹر سٹوڈنٹ کے سی اے سی پہ اور اگلے سال ممکن ہے کہ وہ نہ لے پی ایڈی کے لیے وہ زیادہ سٹوڈنٹ رکھتے ہیں وہ تو پی ایڈی والوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر ان کی ہے آن لائن اپلائی ہوتی ہے ان کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پروسیجر جو ہے دس اپلیکیشن سٹارٹ دس مارک سے ہوتی ہیں اور دس اپریل تک ختم ہو جاتی ہیں بہت ہی کم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان کا اور ان کی میرے خیال میں دو سو کے تین سو آر ایم بی اپلیکیشن فیس بھی ہوتی ہے تو کوشش کرنی ہے اگر آپ اپنا کر سکتے ہیں تو لازمی کر دیں اگر آپ فیس پہ کر سکتے ہیں تو اگر نہیں کرتے تو پھر نہ کریں کیونکہ دوست ایک وہاں پہ پڑھ رہا ہے ان اس نے بتایا ہے کہ جنگسو نے بڑی مشکل کر دی ہے اس نے اس کے لیے کیا نام ہے ماسٹر والوں کے لیے تو یہ آپ اپنے بات ذہن میں رکھیں گے اور ایک چیز میں اور میرے میں مائنڈ میں ابھی آئی ہے کہ اب جیسے ہی میں پروفیسر فائنڈ کروں گا مختلف یونیورسٹیز کے اس کے ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی کی ڈیٹیل یا صرف میں یہ بتا دوں گا کہ سی ایسی سکالرشپ کا اس یونیورسٹی کا پروسیجر کیا ہے تو اس پروسیجر کے بارے میں پھر میں ویڈیو بناوں گا کہ اس میں کیا کیا ریکوئرمنٹ تھی لاسٹ لیئر کیا کیا ہوا تھا کہ اس میں کتنے سٹوڈنٹ جتنا اگر مجھے پتا ہوا ہوگا کہ میں بتا دوں گا کتنے سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے تھے کون کون سے میجر کے سیلیکٹ ہوئے تھے اور اس میں طریقہ کار کیا تھا تو ڈیڈ لائن کیا تھی بغیرہ بغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں میں سوچ رہا ہوں کہ بناوں اگر میں اس پہ آپ متفقی ہوں گے متفق ہیں تو مجھے جو ہے کمنٹ میں بتا دیجئے کہ کہاں بھی ہمیں اپنی یونسٹی کا نیم لکھ دیجئے گا کہ یہ یونسٹی ہے اور اس میں فیکیلٹی فائنڈ کرنی ہے تو فیکیلٹی فائنڈ کرنے کا بتا دیں اور اگر یہ بتانا ہے کہ اس میں سی اے سی کا کیا طریقہ کار ہے یا اس میں سی اے سی کا کیونکہ کافی سارے لڑکوں سے انٹرنیشنل آفیس اوپن نہیں ہو رہا ہوتا ہوں بہت بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں بتا نہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے کیا ریکوائرڈ ہے بلا بلا تو اس میں اس پہ بھی دونوں پہ بلائے کرنا ہوتا ہے جیانسو یونسٹی پہ سی اے سی پورٹل پہ بلائے کرنا ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں جنسی نمبر یہ ہے اور یہ سارے چیزیں تو یہ ہو گیا یہ سکالرشپ اس کی کافی سکالرشپ ہوتی ہیں ایک سین اے او ایسی سکالرشپ یہ ابھی اناؤنس نہیں ہوتی یہ مختلف یئرز مختلف یئرز کہہ رہا ہوں ساری مختلف منت میں جو ہے یہ اناؤنس کرتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں ہم نیکسٹ یونسٹی پہ تو اگر سٹوڈنٹ متفق ہوں گے تو میں پھر بناتا رہوں گا مختلف یونسٹی کے بارے میں کہ اس یونسٹی میں لاسٹ یر کیا ہوا تھا اس میں انڈمیشن کا کرائیٹیریا کیا تھا اور لڑکے کی تینے سیلیکٹ ہوئے جاتا ہے جو اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یونسٹی پہ تو اس کے بعد ہے گنزو یونسٹی تو آپ نے اسی پہ میں نے کلک کر دیا تو چلیں انگلیش کا لنک اوپن کر کے دیکھتے ہیں جیسے انگلیش کے لیے پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے سکول انڈ اپارٹمنٹ اگر ایڈمیشن فائنٹی فائنڈ کرنی ہے تو سکول انڈ اپارٹمنٹ پہ کلک کر دینا یہ کالجز یہ سارے لیٹریچر میڈیا اور یہ سارے چیزیں آگئیں ٹھیک ہے ہیومینیٹی ایز اینڈ سائنسز ٹھیک ہے یہ آگیا تو اس میں ویب سائٹ کا نہیں ہو رہا اوپن کیونکہ میں نے انگلیش لنک اوپن کیا ہے چائنیز لنک اوپن کرنا تھا چائنیز لنک اچھا اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کے اس کا ایڈمیشن کا کیا کرائٹ ایریا تھا لاسٹ ایئر تو اس کے بارے میں میں ایک مکمل سلسلہ شروع کرنے والا ہوں کہ کسی لاسٹ ایئر اس نیورسٹی میں کیا کیا سلسلہ چل رہا تھا سکالرشپ کا کیا حساب کتاب تھا اور یہ سارے چیزیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ڈپارٹمنٹ وغیرہ آ جائیں گے تو انسٹیوشنل سیٹنگ انسٹیوشنل سیٹنگ کہیں نہ کہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا جی تو اچھا اس کو اس کو بعد میں کرتے ہیں پہلے میں اچھا یہ اوپر کھڑا ہوا ہے ایڈمیشن انرولمنٹ اور ریسرچ انسٹیوٹ اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ٹیم پہ کلک کر دیتے ہیں ٹیچر ٹیم کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کالوجز آ گیا جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کالوجز پہ کلک کر دینا ہے کالوجز پہ کلک کرنے کے بعد یہ سارے سوشالوجی مشوالوجی یہ سارے دپارٹمنٹ آ گئے تو اس میں کسی بھی اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہ جہاں پہ کلک نہیں کرے گا یہاں پہ آپ کے میں کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس یہ آ گیا سسٹم اس میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فیکیلٹی فائنڈ کرنی ہے میں ایک انجورسٹی کا ایک اس کے بارے بتا دیتا ہوں باقی آپ نے کیا کرنا ہے خود فائنڈ کرنا میں ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں بقاعدہ کہ اس انجورسٹی میں میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے ابھی لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے تو سکول آف کیمیکل انجنیرنگ فول ٹائم ایڈیالوجی پرٹیکل ورک ٹیم ٹھیک ہے ٹیچر پروفائل پہ آپ نے کلک کر کے دیکھنا تھا اس پہ اس میں کیا حساب کتاب آ رہا ہے ٹیچر پروفائل پہ کلک کرتے ہیں آیا کہ ان کی فکیلٹی آتی ہے یا نہیں آتی ٹیچر پروفائل ٹیچر پروفائل پروفائل آ رہے ہیں لیکن شو نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ آپ قسمت ڈیپارٹمنٹ اف کمیسٹری ڈیپارٹمنٹ یہ اچھا یہ اپن نہیں ہو رہے پتہ نہیں کیا وجہ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے آپ کیا پتا اور میجرز آپ کے پاس اپن ہو جائیں تو مین چیز جو ہے یہ تو میں نے ویسے ہی کر دیا تو سکول آف کمیکل انجنرنگ پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا حساب ہے کیا بلایا ہے اس کا بھی وہی سسٹم ہے سارا پروفیسر تو ہیں لیکن ای میل نہیں مل رہی یہ سارا حساب وہی ہے چلے اسے چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد کیا تھا مین چیز جو ہم تھے کرنے والے ایڈمیشن پہ کلک کرتے ہیں مین چیز یہ تھی اس یونسٹی کی تو اسی طرح کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا تو اچھا سی ایسی اپلکیشن گایڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سی ایسی اپلکیشن گایڈ پہ جیسے کلک کریں گے فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی آپ کے پاس تو فائل جیسے ڈاؤن لوڈ ہو گی آپ طریقہ کار دیکھیں گے منتھلی اللاؤنس کتنا دے رہے ہیں سب چیز وہ ہے سی ایسی سکولرشپ اس کے انڈر ہے پڑی یہ طریقہ کار یہ ایجنسی نمبر ہے اس کا اور ریکوائر ڈاکومنٹس کیا ہیں اپلکیشن ڈاکومنٹس چینیز سیرف آن لائن اپلائی سیرف کرنی ہے سی ایسی کے آن لائن اپلائی کرنی ہے اور نہیں کرنی یونسٹی کے آن لائن اپلائی نہیں ہے نوٹرائیز ڈپلومہ آپ کے پاس میں ایک ٹرانسکریپٹ ہونی چاہیے سٹڈی پلان ہونا چاہیے مینیمم دو سو ورڈ اور پرگرام اپلکیشن آٹس یہ سارے چیز آپ نے دیکھنے بھی ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے سی ڈی فار آرٹ ورک کے لئے فارن فیزیکل اگزامنیشن فارم اور اس کے بعد فیزیکل اگزامنیشن فارم کو کم لیٹ سے پڑھ لیا کریں کیونکہ کبھی کبھی یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ ریپورٹ بھی مانگ لیتے ہیں ریکومنڈیشن لڈیٹر آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے تو سب میں ٹو ڈاکومنٹس دو سیٹ ڈاکومنٹس بھی جمع کرانے اچھا لوگوں کو یہ نہیں پتا رہے ہوتا اب پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ دو سیٹ جائے ہیں کیونکہ نئے لڑکے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا دو سیٹ کہاں بھیجنے ہیں ایک سیٹ ایک سیٹ تو یونیورسٹی بھیجنے ہے دوسرا سیٹ کہاں بھیجنے ہیں تو بھئی دونوں سیٹ ہی سیٹ بنانے ہوتے ہیں پارسل بنا کے ایک ہی پارسل میں دونوں سیٹ ڈالنے ہوتے ہیں اس کو پھر یونیورسٹی بھیجنے ہوتے ہیں یونیورسٹی پھر آگے جو کرے وہ ان کی مرضی ایک وہ سی ایسی کو بھیجتی ہے وہ ایک اپنے پاس رکھتی ہے تو اس کی لاسٹ ڈیر تیس اپریل لاسٹ ڈیٹ تھی تو یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں سی ایسی کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے سی ایسی کی لاسٹ ڈیٹ کوئی نہیں ہے وہ وہ ڈیپین کرتا ہے ہر ایونیورسٹی پہ ایونیورسٹی کیا کیا کرتی ہے یہ اس کا او فیشل یہ کیا نمہ ہے کالیج ہے کالیج ہے و آئی سی انٹرنیشنل آفیس آف انٹرنیشنل کالیج یا جو بھی ہے کالیج انٹرنیشنل جو بھی چیزیں یہ ساری ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو ماقصد شروع تو میں نے کیا تھا ویڈیو فائنڈ کرنے کا لیکن کرتے کرتے پہنچے یہاں تک کہ اونکہ کے ایونیورسٹی جیسے جن جنویسٹی کی ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں یا سٹارٹ ہونے والے یا ہوں گے تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان میں ایڈمیشن کرائٹیریا کیا چل رہا ہے حب سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی فیکلٹی فائنڈ نہ ہو سکی ہوئی اس میں تو اس کے لئے مذہر دکھاؤں کیونکہ میں نے بنایا تو اس پرپسے تھا لیکن آگے کام چینج ہو گیا سی ایسی اپلیکیشن گائیڈ کے حوالے سے حب سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دواؤں بھی یاد رکھیں